ہلو دوستو ہم پھر آگئے تھے کہانی love you my angel جس کو لکھا ہے the devil جی نے اور سکریٹ بھی نہیں ہو جاتا ہے سو دوستو میں اس کہانی کے پورے 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 پیسو نمبر آپ کے 14 ہو چکے ہیں ہم دیکھتے ہیں انہیلی کہانی میں کیا ہوتا ہے شروع کرتے ہیں انہیلی کہانی میں کیا ہوتا ہے جم میں تیجس ایک بینچ پر بیٹھ کر سامنے ہی دیکھ رہا تھا اس کی آنکہ تھوڑی حتاشت سے بھری تھی اس نے کہا بھائی دوستو پش اپ ہو گئے ہیں اب رک جاؤ وہ جم میں الگ الگ طرح کے ایکسرائز کر رہا تھا آج کچھ بھی الگ بھگ جم کی ساری مشینیں استعمال کری لی تھی اور جب وہ قتم ہو چکا تھا تو وہ تب سے پش اپ کرے جا رہا تھا تیجس اپنے فون میں گیم کھلنے لگا تب ہی اسے کچھ گنے کی آواز آئی اس نے دیکھا کہ وایو بے ہوش ہو چکا ہے وہ دوڑ کے اس کے پاس پرچھا اس کے بعد تب ہتتا ہوتے ہو اس کے ہوش میں نے کوشش کرنے لگا اس نے چلا کے نوکروں کو بلایا اس کی آواز سے گھر کہ کافی لوگ وہاں اکھٹا ہو چکے تھے نرمیہ دیدی اور کرپا کافی پہشان دیکھ رہی تھیں وایو کو اس سے کمیں لے جائے گیا تھوڑے دنے بعد جب وایو کو ہوش آیا تو اس کے سامنے اس نے صدحات کو بیٹھے دیکھا جو اسے گھور کے دیکھ رہا تھا وہ اٹھ کے بیٹھنے کے ہوا کہنے لگا وہ اٹھ کر بیٹھتے ہو کہنے لگا ایسے کیا گھور رہا ہے جیسے کہا ہی جائے گا صدحات چلتے ہو کہنے لگا تجھے تو کھانا نہیں تجھے مار رہنا چاہیے ویسے بھی تو اپنی حرکتوں سے ماننا ہی چاہتا ہے پتہ ہے تجھے تیری مسئل پرابم ہو جائے گی اگر تو اس طرح سے ایکسرسائز کرتا رہے گا تو وایو کھڑا ہوگا درور میں سے ایک سگرٹ نکال کر کھلکی کے پاس کھڑا ہو گیا کیا دیکھا وایو نے ایک لمبا کش مارا اور کہا کچھ الگ یا کچھ اچھا میں دیکھا کہ وہ ہمیشہ مجھ سے دور جاتی تھی پر اضباع وہ میرے پاس آ رہی تھی دو بچے تھے جن کی آنکھیں بلکل میں ہی ترہ تھی دیسے وہ میرا ہی حصہ ہو پر جیسے ہی میں ان کی تک اپنا قدم بڑھا ہے میں کھائی میں گرنے لگا اٹھنے کے بعد فریسٹس کہ کارن میں ایکسرسائز کر رہا تھا تجھے کیا لگتا ہے سدھات تجھے کیا لگتا ہے سدھات نے لمبی سانس لی اور کہا بھائی مجھے لگتا ہے تجھے تیری امیجینیشن ورڈ سے باہر آنا ہوگا آنا چاہیے میں مانتا ہوں کہ پچھلے سات سالوں سے تیرے سات کچھ کچھ عجیب ہو رہا ہے پر یہ تیرا الیوجن ہی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کومہ میں رہنے کے کارن تیرے دیماغ میں کچھ ایسا اثر ہوا جس کے کارن تجھے ایسی چیزیں دیکھ رہی ہوں بھائی نے گھر کے سدھات کو دیکھا کہا میں اپنے پرابم کسی سے شیئر اس لیے نہیں کرتا ہوں کیا تو مجھے پاگل کہہ رہا ہے یہ سنتے سدھات نے اپنے بھو بند کر لیا اور بھائیو کلکی کے بعد دیکھتے ہو من میں کہیں لگا کیا سچ میں تم پاس آ رہی ہو کیا ہم ملیں گے یہ کہتے ہو اس نے اپنے آخیں بند کر لی دہر کی جب نین کھولی تو اس نے دیکھا کہ راوی اور ویرا اس کے حق کے سو رہی تھیں ان دونوں کے ہاتھ اس کی کمر پر ایسے بندی تھے جیسے کوئی رسی ہو اس نے دھیرے سے دونوں کو خود سے الگ کیا اور ان دونوں کے ماتے پر کس کیا اپنے لانے چلی گئی نانے کے بعد وہ پورے گھر کو دیکھنے لگی اسے تھوڑا الگ دیکھ رہا تھا جب وہ آئی تھی تو کچھ خالی خالی سے تھا اس نے لیا ہی نہیں تھا تب ہی اسے وہاں پر نوٹ نہیں لکھا اس میں لکھا تھا یہ ہماری طرف سے آپ کی ویلکم ان کے لیے ہے ہماری سوسائٹی کے ان میں نئے لوگوں کے آنے پر ان کی ضرورتوں کا سامان دیا جاتا ہے دہر کو یہ عجیب لگ رہا تھا پر اس نے اس بات پر دہار دھیان نہیں دیا وہ سائر سے یہ سٹ کرنے لگی سب کچھ کرتے ہوئے کرتے بارہ بچ گئے جب وہ کمرے پہنچی تو اس نے دیکھا راوی اور ویرا ایک دوسرے کے سامنے کھڑی تھی وہ دونوں ہاتھ میں ایک تکیہ اور دونوں کی دونوں کی ہاتھ میں ایک تکیہ تھا راوی نے کہا دی آپ ایسا کیسے سکتی ہیں آپ نے مجھے پلنگ سے لات مار کی گرہ دیا تھا ویرا نے اسے گھرتے ہوئے کہا کیونکہ تو میرے اوپر اپنی پوری باڈی ڈال کے سو رہی تھی میں کیا تجھے برڈ لگ رہی تھی راوی منا تو کہیں لگی آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں کیٹلز کا پیڑ ہوں اور آپ کو مجھ سے کٹے لگ گئے میرا گستے میں اس کے پاس آتے ہوئے اپنا تکیہ اٹھا کے اس کے مارے نہ لگی اور راوی بھی خواہ پیچھا ہی ماری تھی وہ دونوں پورے کمرے میں دورتے ہوئے ایک دوسرے کو تکیہ مار رہے تھے دہن نے اپنے سر پر ایک ہاتھ رکھ لیا اور کہا یہ دونوں اتنی لڑتی کیوں ہیں پھر ان دونوں کو بیٹ میں کھڑے ہوتے ہوئے ان کے ہاتھوں تکیہ چین لیا اور دونوں کو گستے میں گھننے لگی جب بھی ویرہ اور راوی انہیں دیکھا کہ ان کی ممی وہاں آگئی ہیں تو دونوں نے ایک ساتھ کہا اسی گلتی ہے دونوں کی اونگلی ایک دوسرے کی طرف تھی دہر نے دونوں کے کان پکڑے اور کہا ہمیں نہیں جاننا کہ کھی گلتی تھی بس ہمیں بس اتنا چاہتے ہیں کہ آپ دونوں پندھا میرے تک تیار ہو کے باہر آئیں اور چلیں چلیں دہر چلی گئی اور راوی نے ویرہ سے کہا دیممی پہلے سے بیٹ دکھ رہی ہے نا ویرہ بیٹ پر ان کو ٹھیک کرتے ہوئے کہنے لگی ایسا کہہ سکتے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ابھی دونوں دشمنوں کی طرح لڑ رہے تھے دونوں نے ملکہ پورا کام کرمساپ کے لئے اور نہا کے باہر آگئی باہر کھانے کی بہت اچھی خوش بہو آ رہی تھی راوی کتے ہوئے کیچن کے پاس آگے چلنے لگی کھیر بنی ہے نا دہر باہر آتے ہو کہنے لگی ہمارا یہ پہلا دن ہے تو میٹھے سے کچھ شروعات کرتے ہیں تینوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا پھر راوی اور ویرہ کوئی ٹی وی دیکھنے لگے اور دہر اپنا ڈاکرومنٹ سیٹ کرنے لگی اس نے ٹرانسپرڈ لیٹر میں سے اپنی کمپنی کا نام دیکھا راج بنچ کورپریشن یہیں پہ کہانی کا اپنی سو نمبر آپ کا 15 کمیٹ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے اپنی سو نمبر 16 ایڈ کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہانی میں کیا ہوتا ہے آگے دن دہر تیار ہو کے جب کمرے سے آئی تو اس نے کھانے کی خوش بھی آنے لگی وہ سمجھ گئی کہ کس کا کام ہے وہ اپنی فائل سیٹ کرتے ہوئے کچھنے میں ایک طرف آ رہی اس نے دیکھا راوی اور ویرا اس کا ٹیفن پیک کر رہے تھے دونوں نے ہی اس وقت کیوٹ یلو کلر کے اپرم پہنا ہوئے تھے جسم پر اسمائلی بنی ہوئی تھی ویرا نے بینہ اوپر دیکھے کہا ممی بیفر ریڈی ہے چلیے کھانا کھاتے ہیں دہر نے اپنے آنکھیں چھوٹے کھکے اپنے سامنے کھڑی دونوں رڑکیوں کو دیکھ رہی تھی اس نے من میں کہا ہمیں تو سمجھ نہیں آتا اس نے دیکھا کہ وہاں پہ پوہا پرووٹ سیڈ کافی اور سوچ جوس رکھا ہوا تھا یہ دیکھے جہرہ کی آنکھوں میں چمہ کر گئی ویرا نے اسے پلیٹ میں پوہا ڈالتے ہوئے کہا دہاں سے جائے گا نئی جگہ ہے تو میپ کا یوز کی جائے گا اور پہنچتے ہیں کہ بات فون کے کے بتا دینا کوئی اگر ہی بتا دینا اگر کوئی اگر ہی نظر دیکھتا ہے تو ایک سکنڈ پہنچنے کے بات فون کے کے بتا دینا ایک ماہ اپنی بیٹری کو سکول بھیجنے سے پہلے سکول بتاتی ویسے ہی بتا رہی تھی دہاں مو بنا کر ویرا کو دیکھا اور کہا ہم چھوٹے بچے نہیں ہیں ویرا نے اپنی ماں کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو آپ چھوٹی بچی ہی ہو دہاں اپنا دھیان کھانے میں لگانے کی سوچی وہ کافی ٹیسٹی تھا اس کی بیٹنی سچ میں کافی اچھا کھانا بنا دی تھی تھوڑی دے بات دہر نے اپنی دھات میں بیگ لیا اور اپنی جوتی پہنن کے جانے لگی جانے سے پہلے اس نے راوی اور ویرا کے ماتے پہ کس کیا کہا ہمارا انتظار کرئے گا ہم کھانا بنانے کی ضرورت اور کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم آکے بنا لیں گے پھر پیاس انہیں دیکھتے ہوئے چلی گئی کالینی کے باہر آ کر انہوں نے اس نے ایک آٹو لیا اور اس نے ایڈرس پہ جانے لگی اس کا آٹو ایک بڑی سی بلڈنگ کے سامنے آ کر رکھی اس نے باہر آ کر دیکھا تو ایک کافی انچی عمارت ہے جو دیکھنے میں کافی سندھا تھی دہر پہلے جس بہلے جس انسان کی کمپنی میں کام کرتی وہ یہاں کی سب سے بڑی برانچ وہ یہاں کی سب سے چھوڑی برانچ تھی اس کے اندر جا کے ریسپسنٹ پہ اپنا نام ٹرانسفر اپنا ٹرانسفر لیٹر دکھایا ہے ریسپسنٹ پہ بیٹھی لڑکی دہرہ کے اوپر سے نیچے دیکھ رہی تھی دہرن سے سفید کلر کا سور پہنا تھا جس پر لال کلر کی دوپٹہ تھا اس کے لمبے بال چھوٹی سے گندے ہوئے تھے اس کے ماتے پہ چھوٹی سی کالی سے بندی تھی اس کے کانوں کے چھوٹے چھوٹے دھونکے وہ اتنی سندھ دیکھ رہی تھی مانو کوئی افسرہ زمین پہ اتر آئی ہو ریسپسنٹ گچھتے میں اور جلن سے دہرہ کو دیکھ رہی تھی اس نے روکے سور میں دہر سے کہا آگے جا کے لیفٹ دہرہ اس کی بازر پہ دہرہ نہیں دیا اور آگے چلی گئی وہاں خلی زیادہ تر میل امپلوئی دہرہ کو ہی دیکھ رہے تھے دہرہ مینجر کا آفس جا کر اپنا سارا کام سمجھ لیا اور اپنے ڈیکس پہ جا کر کام کھانے لگی کچھ لگیاں دہرہ کو دیکھ کر باتیں کر رہی تھی ایک ہڑکی نے کہا تم دیکھ رہی ہو یہ کام کام کرنے کا اپنا جلوہ دکھانے زیادہ آئی ہے ہاں دیکھو کیسے سجد کے آئی ہے جو لگیاں کے ایک آئی رہی تھی وہ خود ہی کے لوگ بھرکا میکر اپنے چیزے پہ کر کے آئی تھی اور پروفیشنل کپڑے پہن کے وہاں آئی ہوئی تھی دھیرہ دہرہ کو اپنا کام اچھا سے آئی لگا تھا وہاں کچھ لوگوں سے اس کی دوستی بھی ہو گئی تھی اس سے کمپنی جوائن کی ایک ہفتہ ہو چکا تھا اس سے میں دھیرہ گھر میں بیٹھے تھی اور راوی اور ویرہ کے سکول کے ڈاکمنٹ دیکھ رہی تھی آج سے ان کا ایڈیویشن کرنا جانا تھا اس سے دون پہلے ہی دوئے دن پبلک سکول کے کال آیا تھا کی وہ راوی اور ویرہ کا سکولشپ ایزام کے لئے بلانا چاہتے ہیں ان دونوں کے نام ان کی پرانی فرنسپل نہیں بھیجت ہے دھیرہ نے آج آدھے دن میں لیو لیا ہوا تھا اس نے راوی اور ویرہ کو دیکھا جو سیم کر لکی پریڈنٹ فروگ پہن کر بیٹھی ہوئی تھی ان دونوں کے لمبے بال پوینٹنڈ بنے ہوئے تھے ان دونوں کی بال دھیرہ کی طرح لمبے تھے اور گھنے تھے دھیرہ ان دونوں کے ساتھ نیچے آ گئی اور آٹو لے کے سکول کی طرف نکل گئے تھوڑی دیر بعد سکول کے اندر دھیرہ ایک صوفہ بڑی تھی وہ وہیں راوی اور ویرہ سامنے ایک بینچے بڑی تھی ان کے سامنے ایک ہی کوشن پیپر رکھا ہوا تھا جس سال کر رہی تھی سامنے دو ٹیچر بیٹھے تھے جو ان کا ٹیسٹ لے رہے تھے ہر تھوڑی دیر میں وہ دونوں گھبرا کے پیچھے اپنی ممی کو دیکھ رہی تھی دھرہ نیک نکل سامنے انکلیج کر رہی تھی سامنے بیٹھی میڈم عجیب نظروں سے اپنے سامنے دو لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی اور یاد کر رہی تھی کہ دو دن پہلے کیا ہوا تھا دو دن پہلے دھرہ کے کام کی جانے کے بعد شیب راوی اور ویرہ کو لے کر دیرہ دن پبلک سکول آیا تھا اس کی دونوں میڈم کے یہاں آ جانے کے بعد شیب نے اسی کولنر میں ایک فلیٹ لے لیا تھا اسکول کے پرنسپل اور کچھ ٹیچر راوی اور ویرہ کے سامنے بیٹھے تھے انہیں تھوڑی گھڑا بہنی نظروں سے دیکھ رہے تھے راجن شاہی نے خود فون کے ان کی ایڈمیشن ریکویس کی تھی کیونکہ یہ سکول کا آدھا سال ختم ہونے آیا تھا اس لئے کسی کو بھی ایڈمیشن دینا تھوڑا مشکل تھا پر راجن شاہی نے بڑا انسان تھا جس کی بات وہ لوگ نقاہ نہیں سکتے تھے انہوں نے ان کا ٹیس لینے کے لیے ہاں کہہ دی تھی راوی اور ویرہ اب میں سامنے بیٹھے اس ٹیچر کو دیکھ رہی تھی تب ہی ایک ٹیچر نے ویرہ کو دیکھتے ہو سوال کیا تو یوں نو انگلیش ویرہ نے صرف ہاں میں سہی لائے دیا اس ٹیچر نے ایک لکھ ویرہ کے سامنے رکھتی اور اسے پانچ منٹ میں پورا چپٹر پڑھ کر سنانے کو کہا ویرہ نے ایک بک لی اور اسے دھیان سے دیکھنے لگی وہ بیٹھے محبت سے دیکھ رہی تھی تب ہی ویرہ نے پڑھنا شروع کیا انجلی لی پورا چپٹر کو پڑھ کر سنا دیا دوسری جو نے راوی کو کچھ مہت کی پروڑھ کرنے کو کہا جو ٹینتھ کلاس کے بچوں کے تھی شیب نے اپنے سامنے بھٹی ٹیچر کو دیکھ رہا تھا جو سراسر نائنسا بھی کر رہے تھے وہ کچھ کہنے والا تھا کہ راوی نے اسے اپنی اونگلی اٹھا کے منع کر دیا اسے مسکاتے ہوئے پیپر اٹھایا اور کوشن صورت کرنے لگی تھوڑی دے بعد اس نے وہ پیپر اس ٹیچر کو واپس دے دیا ٹیچر ہے رہا نہیں سے کبھی اس پیپر کو دیکھتی تو کبھی راوی کو ایسے سارے ٹیچر کئی سارے ڈیفیکل کوشن پوچھے وہ لوگ بری طرح سے چاہتے تھے کہ وہ دونے سکول میں نہ آئے کیونکہ ان کے سکول کیونکہ ان کے ڈاکومنٹ میں سے ان کے فادر کا نام نہیں تھا اور وہ ایسے بچوں کو اپنے سکول میں نہیں لینا چاہتے تھے پر اب انکیڈیبل ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لے جو کی ان کی ممی کے سامنے ہو اور یہ ایک سکولر فیسٹ اپ ہونا چاہیے ایک چیزے نے کہا اس کا مطلب تم لوگ فیسٹ نہیں کر سکتے تبیشیب نے اس کے سامنے ایک فائل لگ دی جس میں فیسٹ کے ساتھ ساتھ کافی بڑے نینوشن اماؤنٹ کا چیک بھی تھا یہ اس ٹیچر کا مو بند کرنے کے لیے کافی تھا پیزنٹے ٹیسٹ ختم لینے کے بعد سویرہ اور راوی اپنی ممی کا ہاتھ پکڑے بیٹھے ہوئے تھے جیسے وہ لوگ ڈرے ہو دہر نے ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا کہ آپ دونوں گھبرا کیوں رہے ہیں پتہ ہے ہماری بیٹیا بہت ہوشیار ہیں تو ہی دے بار ٹیسٹ نے بتایا کہ ان کا ایڈیمیشن ہو چکا ہے اور فارم فلک کے انہیں کل اسکول آنے کو کہہ دیا اسکول سے باہر آکے دہر ان دونوں کو مارکٹ لے گئی تاکہ ان کی ضرورت کا سامان لے سکے یہ کافی بڑا سپر مارکٹ تھا جہاں جگہ بڑی بڑی شاپس تھیں دھر نے ایک دکان پر کھڑے ہو کر ان دونوں کے لئے سکول بیک دیکھ رہی تھی اور وہیں راوی اور ویرہ سائیڈ میں بکس دیکھ رہی تھی تھوڑی دوری پھیک آدمی بیچنی جگہ دیکھ رہا تھا اس کے آسپات کاری قبلوں میں کئی لوگ کھڑے تھے ان میں سے ایک نے کہا وائیو سر ہمیں چلنے چلنا چاہیے وائیو یہیں پر ایک ہوتل میں میٹنگ میں آیا تھا اور اپنی کار نے بیٹھے ہوئے تھا پر اس نے باہر دیکھا تو اس نے اسے دھر دیکھی وہ دور کے کار سے باہر آیا اور پورے مارکٹ میں ڈھونے لگا پر وہ کہیں نہیں مل رہی تھی اس سمیہ دھر کے پیچھے ہی کھڑا تھا اس سمیہ وہ دھر کے پیچھے کھڑا تھا اس کا دل جو رو سے دھا کر رہا تھا اس نے خوش سے کہا مجھے پتا ہے تم میرے پاس ہو پر تم مل کیوں نہیں رہی ہو ہتاش روکے وہ آخر کار اپنی کار نے بیٹھ گیا دھر نے اپنی شاپنگ کر راوی اور ویرہ کو گھر چھوڑ دیا اور واپس کمپنی آ گئی اندر آتے ہیں کمپنی آ گئی اس کے سامنے نشی کھڑی ہو گئی جو اس کی ہیڈ تھی اس کی ہاتھ میں چار پانچ فائلت تھی وہ غصے میں دھرے گھر رہی تھی اس نے کہا دھر تم پورا ایک گھنٹہ لیٹ ہو ہم نے آپ کو آدھے دن کی چھوٹی تھی پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں جائی اور یہ ساری فائل کمپلیٹ کیجئے نشیہ کو دھرے کا بلکل پسند نہیں تھی کیونکہ جب سے وہ کام کرنے آئی تھی سب لوگ کم درنشن دینے لگے تھے اور وہ دھرے کو بہت زیادہ کام کراتی تھی دھرے جا کے سوال ساری فائل اپنے ڈیکس پر رکھ لیتی ہے وہ کام کرنے والی کام کرنے لگتی ہے کہ تب ہی نشیہ اسے کہتی ہے نشیہ اسے کہا پہلے جا اور سٹور روم میں ایک بیگ ہے اسے لے کے وہ بیگ نیلے کر رہا ہے دھر سٹور روم میں شلی گئی وہ کافی بھاری تھا نشیہ کی ایک فرنڈ نے آکر اسے کہا کہ آرہ تم نے اسے ہی ہے وہ بیگ لانے کیوں کہا اس میں تو وائٹ سیمنٹ ہے تمہیں اس میں اس سے کیا کام ہے نشیہ ہستے ہو کہنے لگی مجھے تو صرف اس کی مجدوری کروانی ہے دھر اس بیگ کو لے کر آگے چل رہی تھی کہ تب ہی اس کا کسی سے ٹکرا گئی وہ بیگ فٹ گیا پورا سفید پاورا ان دونوں پر گر گیا وہاں خڑا سٹاف بری طرح درہ ہوا تھا سامنے کا آدمی دھر بری طرح گھور رہا تھا دھر کی آنکھوں میں پاور جانے کی کاران وہ اپنی آگے خون نہیں پا رہی تھی تب ہی کاران وہاں آگیا اور کہن لگا وائیو سر چلیے آپ پہلے چینج کے لیے وائیو پہلے سے ہی کافی پریشان تھا اور چلکی نے اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کرا دیا تھا یہ سوچتے ہوئے اسے گھور رہا تھا گڑکی آواز سے وہ ہوش آیا اپنی پرائیوٹ لفٹ سے ٹاپ فلو پر چلا گیا نشاہ دھر کے پاس آئیو کہنے لگی تمہیں پتہ ہے تم نے ابھی کس سے ٹکر کی ہے اور کس کے کپلے خراب کی ہیں وہ انسان کمپنی کا سی او اب تو تم گئی یہیں پہ کہانی کا اپیسوڈ نمبر آپ کا سولہ کمڈیٹ ہوتا ہے سو دوستو آپ کو اپیسوڈ نمبر سولہ کیسا لگا ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائے کہانی کا غیئی ایسا آنش ایسا بھاگ جو آپ کو سمجھ میں آیا ہوں آپ کو اور پرہ لگا ہو تو ابھی ہمیں کمیٹ کر کے ضرور بتائے کہانی اچھے لگے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کے لیے گا مجھے اجازت دیجئے دھنیواد دوستو